سلام علیکم دوستو ہم آج انورٹر کی جو انسٹالیشن ہے وہ آپ کو سکھائیں گے یہ ہمارے پاس ایک تین ہزار وی اے انورٹر ہے یعنی تین ہزار وات انورٹر ہے اور اس کا جو ہے ڈی سی انپوٹ وولٹیج یعنی سسٹم جو وولٹیج ہے وہ چھو بیس وولٹ وی ڈی سی ہے اور جو ایسی آرپوٹ ہے وہ دو سو تیس وولٹ ایسی یعنی پچاس سے لے کر ساٹھ ہارڈز تک پریکنسی ہے اور تیرہ انپیر تک آرپوٹ میں سنگل پیس برداشت کر سکتا ہے تقریب یہ ایسی چارجر موڈ جو ہے اس کا وہ بھی دو سو تیس وولٹیج ایسی ہے پچاس سے لے کر ساٹھ ہارڈز پریکنسی ہے اور اس کے علاوہ سولہ اشارہ انو انپیر ہے اس کا جو ڈی سی آرپوٹ ہے یعنی جو بیٹری کو دے سکتا ہے وہ تقریبا ستہیس وولٹ بھی ڈی سی دے سکتا ہے ایسی آرپوٹ جو ہے نا وہ دو ستیس وولٹ ایسی ہے اور جو سولر چارجر موڈ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو ہم ایک ہزار وارٹ تک پینل لگا سکتے ہیں اور جو سسٹم والٹیج ہے یعنی جو سسٹم کے لئے ضروری ہوتا ہے وہ چوبیس وولٹ وی ڈی سی ہے اپریٹنگ والٹیج جو ہے یعنی اس کا مطلب ہے یہ ہے جو ہم پینل اس کو لگائیں گے وہ اس کا جو وی ڈی سی ہے یعنی جو ڈی سی والٹیج اوپر سے آتا ہے وہ تقریبا تیس آور آسی کے درمیان ہونا چاہیے اور اس کا جو پی وی میکزیمن سولر وولٹیج یعنی جو زیادہ سے زیادہ وولٹیج ہم پی وی کی طرف سے دے سکتے ہیں وہ آخری جو ہنسہ ہے وہ ایک سو دو ہے لیکن ہم ایک سو دو پر سیٹ نہیں کریں گے وہ ہم تین اور اسی کے درمیان میں یہ وولٹیج جو پینل سے آتے ہیں وہ سیٹ کریں گے اب بھی ہمارے پاس یہ چار پینلز ہے یہ چھوٹے چھوٹے چار پینلز ہے صرف ٹیکٹیکل کے لئے ہم یہ استعمال کریں گے یہ بیس وٹ ہے یہ بیس وٹ ہے یہ چاروں جو ہیں بیس بیس وٹ ہے اس کے جو تقریباً اپن سرکٹ وولٹیج ہے وہ آٹم آٹار آٹارا وولٹ ہے یا بیس بیس وولٹ ہے ہم ایسا کریں گے کہ اس کے لئے یہ جو بیسی ہے وہ تیس سے لے کر تیس سے لے کر اسی تک ہے تو ہم ایسا کریں گے کہ یہ جو چاروں پینلز ہے ہم سیریز میں لگائے گے اور جب ہم یہ سیریز میں لگائیں گے تو یہ تقریباً اسی وولٹ ہمارے پاس آئیں گے اسی وولٹیج بن جائیں گے اور یہ انولٹر ہے یہ بیٹری ڈیپینڈڈ انولٹر ہے ہم سب سے پہلے اس کو بیٹری پن لگائیں گے پھر اس کے بعد پینلز کی کنکشن دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم جو ایسی وولٹیج ہے یعنی انپوٹ وولٹیج جو ہے وابڑا والا ہے وہ ہم دے دیں گے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو بیٹری ہے اس کو بھی ہم سیریز میں لگا دیتے ہیں سیریز میں اس لئے لگا دیتے ہیں کہ پھر اس کے وولٹیج جو ہے نا وہ چوبیس وولٹ بن جائیں گے ابھی ہم اس کو سیریز میں اس کی کنکشن کریں گے یہ ہمارے پاس بارہ بارہ وولٹ کی دو بیٹریہ ہے اس کو ہم سیریز میں اس لئے کنکشن کریں گے کہ یہ سسٹم وولٹیج کے لئے برابر بن جائے یعنی یہ پلس اور مائنس جو ہے یہ ہم آپس میں ملائیں گے یعنی یہ پلس ہو گیا اور یہ مائنس ہو گیا تو یہ ہمارے پاس چوبیس ہولٹ آئیں گے ابھی ہم اس کو کنیکٹ کریں گے ابھی ہم نے اس کی سیریز کنیکشن بنایا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہو کہ پلس کو مائنس سے لگایا ہے ابھی ہم شک کرتے ہیں کہ یہ چوبیس ہولٹ آتے ہیں یعنی یہ آتی یہ ہو گیا پلس اور یہ ہو گیا مائنس یہ تقریبا تقریبا چوبیس اشارہ انیس یا ساٹھ وولٹ بن گئی ہے ہمارے پاس یعنی سیریز کنیکشن ابھی ہم یہ جو پینلز ہے اس کی بھی سیریز کنیکشن بنائیں گے ابھی پہلے چک کرتے ہیں کہ یہ اس کے ایک پینل کی وولٹیج کتنا ہے اوپن سرکٹ وولٹیج کتنا ہے ابھی دیکھتے ہیں ایک پینل کی وولٹیج یہ ہم نے پلس کو پلس اور مینس کو مینس سے لگایا ہے ابھی کرتے ہیں کہ اس کی وولٹیج کتنا ہے یہ تقریبا ہمارے پاس ایک کس اشارہ تیرہ وولٹ ایک پینل کی بنتی ہے ابھی ہم اس کی سیریز کنیکشن بنائیں گے اچھارا پینل کی پھر دیکھتے ہیں کہ کتنی وولٹیج ہمارے پاس آتے ہیں ایک سرنگ کی وولٹیج اس کی سیریز کنیکشن بناتے ہیں سیریز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پلس مینس ہم آپس میں جوڑ دیں گے یہ ہم نے پلس مینس جوڑ دیا یہ دونوں پینل کی ابھی اس کے ان دونوں کو ملائیں گے پلس مینس ابھی اس کو ملائیں گے پلس مینس یہ ہمارے پاس ایک سیریز بن گیا یہ سارے پینلز اب چھک کرتے ہیں کہ اس کے وولٹیج کتنی آ رہی ہے یہ دیکھو بھائی ہمارے پاس 86 اشارہ ایک وولٹیج بنتے ہیں ابھی یہ ہمارے پاس ایک سیریز سٹرنگ بن گیا ہے دوستو یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس پی وی بلس مینس ہے یعنی پی وی کا مطلب یہ جو پوٹوولٹیک سیلز ہے جو اوپر سے سولر پینلز کے وولٹیج آتے ہیں وہ ہم یہاں پر کنیکٹ کریں گے اور یہ جو ہے پازیٹیو پلس نیگٹو یہ جو بیٹری ہے نا بیٹری وولٹیج یہ ہم یہاں پر کنیکٹ کریں گے اور یہ جو ہے نا ایس سی آؤٹ یعنی یہ یہاں سے ہم ایس سی آؤٹ پوٹ لیں گے اور یہ جو ایس سی ان ہے یہاں سے ہم انورٹر کو عوابڈہ دے دیں گے تو چلیے ہم دوستو لگا دیتے ہیں پہلے بیٹری پل لگا دیتے ہیں یہ بیٹری فازیٹیو ہے تو ہم اس کو بیٹری فازیٹیو پل لگائیں گے انورٹر جو ہے نا یہ پلس کو پلس اور منس کو منس بیٹری منس پر لگایا ہے یعنی ہم نے اس کو بیٹری وولٹیج جو ہے نا چھو بیس وولٹ مہیا کیا ہے ابھی ہم انورٹر کو لگائیں گے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹری پر چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ اس کی کنیکشن ٹھیک سے ہو گیا ہے یعنی یہ ہو گیا ہے ہم نے انورٹر آن کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستو یہ دیکھو یہ بیٹری سے کنیکٹ ہے اور دوستو انتیس آؤٹ پوٹ وولٹیج دیتا ہے ابھی ہم اس کو جو سیریز سولر پینل کی جو سیریز ہے یا سٹنگ ہے اب اس پر ہم لگائیں گے یعنی پی وی وولٹیج ہم اس کو پراہم کریں گے دوستو ہم نے یہ جو پی وی وولٹیج ہے ہم نے یہ انورٹر کو پروائیڈ کیا ہے یعنی یہ جو ایک سیریز ہے چار پینلز کی وہ ہم نے انورٹر کو دی دیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہو تو یہ یہاں پر یہ جو سولر کا نشان ہے یہ بیٹری پر لگا ہوا ہے ابھی ہمارے پاس انورٹر اون نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بیٹری ہمارے بیٹری جو اینہ وہ چارج ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سولر پی وی پر دیکھو ہمارے پاس سولر سیوی چارجنگ وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے یہ دوبارہ کٹ گیا یہاں کنیکشن میں کوئی پرابلم ہے دوبارہ دیکھتے ہیں کیا آجا ہے ہم نے یہ پی بی جو والٹیج ہے پلس مائنس یہ ہم نے انورٹر کو دیا ہے ابھی اگر آپ دیکھتے ہو تو یہ سولر پر بیٹری چارج ہو رہی ہے اور یہ لوڈ وغیرہ بھی سولر پر لگا ہوا ہے تو یہ ہو گیا جو پینلز کی کنیکشن یہاں سے ہو گیا ہے اور یہ جو ہے نا آپ دیکھتے ہو یہ ایسی آوٹ ہے یعنی ایسی آوٹ جو لوڈ ہوتا ہے یہ بھی ہم نے لگا دیا ہے انورٹر پر اگر آپ دیکھتے ہو تو یہاں پر ایسی آوٹ کا بجلے آ رہی ہے یہ ہے تو اس کے پاس جو ہے نا وابڈہ رہ گیا ہے ہم نے وابڈہ بھی پہلے سے لگایا ہے یہ جو ایسی این ہے ابھی ایسی این جو ہے نا وابڈہ پر بھی ہمیں انورٹر چک کریں گے کہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمارے پاس انورٹر لگا ہوا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ وابڈہ پر کیا ہوتا ہے دیکھو بھائی صاحب یہاں پر وابڈہ انفوٹ بھی آیا ہے یعنی یہ ہمارے پاس وابڈہ بائی پاس ہو گیا ہے لوڈ کیلئے یہ وابڈہ پر ابھی لوڈ چھل رہا ہے یہ وابڈہ بائی پاس ہوا ہے اگر دیکھتے ہو وابڈہ بھی آ گیا یعنی یہ جو ہے نا یہ سب بس سولر انورٹر کی کنیکشن ہے ایسی ہی طریقی سے ہوتا ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے بس صرف ہم کو یہ دیکھنا چاہیے ہے یہ ایسے این کہا پر ہے ایسے اوڈ کہا پر ہے بیٹر کنیکشن کہا پر ہے اور پی وی کنیکشن کہا پر ہے تینک یو پور واشنگ